دوستوں تنگ بیونڈ میں خوش آمدی آج ہم جس پرسنیلٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ برسغیر کے بہت بڑے سلطان سلطان محمود غزنوی ہیں سلطان محمود غزنوی موجودہ اسلامی جمہوری پاکستان و شمول سارا مشرقی پنجاب بھارت کے اولین بانی ہیں سلطان نے اپنی زنگی میں مذکورہ علاقے کو غزنی سلطنت سے الہاق کر کے بقائدہ حکومت قائم کر لی تھی وہ ایک پہادر، آقل، عادل و سخی، ریایہ پروری، دین کے پابند غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہیں ایک مسالی حکمران اور ایک ایسے تاریخ ساز شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے معصر زمانے پر انمیٹ نقوش ثبت کیے ہیں سلطان محمود غزنی کے سارے حملے نو راجاؤں کی سازشوں و غابتوں کی روپ تام کے لیے تھے آپ کی بادری اور جنگی صلاحیتوں کو دیکھ کر امیر سبقتگین نے آپ کو سیفت دولہ کا خطاب دیا تھا سلطان محمود غزنی عالم، عابد اور مجاہد تھے سلطان دن کو لڑتے اور رات کا زیادہ وقت دعا اور سربجود ہو کر گزارتے تھے سلطان نے اکثر فتوحات راتوں کو مسلح پر کھڑے ہو کر حاصل کی تھی وہ جتنے بڑے فاتح اور جنرل تھے اتنے ہی بڑے انسان اور انسان دوست تھے گو انہوں نے مراست میں چھوٹی سی سلطنت پائی تھی مگر اسے خوب پھلا لیا تھا انہوں نے عالم اسلام کو ملحد اور مرتد سازشوں سے بچایا خلافت عباسیہ کو مضبوط اور مستقم کیا انہوں نے مسلسل ترکوں، ایرانیوں، دلیمیوں، مکرانیوں، اغوانوں اور ہندوستان کے راجبوتوں کے خلاف دفاعی جنگ لڑی اور فتحیاب رہے ان کے دور میں غزنی وغداد سانی کلاتا تھا غزنی، علماء، شورا، عدباء، اولیاء وغیرہ کا مسکن تھا سلطان نے مفتوہ علاقوں سے دولت سے زیادہ عالموں اور شاعروں کی دولت جمع کی تھی وہاں شورا اور علماء بیعت وقت سیکھروں کی تعداد میں غزنی میں بستے تھے البیرونی، فردوسی، فرخی وغیرہ آپ کے دور کے نامور شاعر، عدیب اور سائنسدان تھے وہ اولیاء اور علماء کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے انہوں نے غزنی میں مساجد، مدارس، بغاد کی تعمیر، غزنی کا کتب خانہ، لائبریری دنیا میں معروف تھی محمود علماء اور عدباء کا قدردان تھا سلطان محمود غزنی کے عدل و انصاف کی داستانوں کا حوالہ دشمن بھی دیتے تھے سلطان کے مطابق قانون سب کے لیے ایک جیسا تھا امیر غریب، افسر، ماتحد اور عزیز و اکارب کے لیے یقصان تھا رہایہ کی شکایات خود سنتے، مظلوم کی داد رسی کرتے افسروں اور عزیزوں کو قانون شکنی کی خود عبرتناک سزا دیتے ایک بار ایک شہری سلطان کے بھانجے کے ظلم و زیادتی کی کہانی لے کر آزر ہوا سلطان نے بھانجے کو رنگے ہاتھ دیکھا اور مار دیا اسی طرح ایک بڑیا نے راہ چلتے سلطان کو روکا اور کہا تم نئے علاقے فتح کا رہے ہو مگر راستے خراب ہیں راستوں کی خرابی کی وجہ سے میری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئے سلطان ناراض نہیں ہوا بلکہ شہریوں کے لیے مزید سولیات کا اتمام کر دیا سلطان محمود غزمی امت کو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جست وائز سمجھتے تھے محمود شاہ منگرولی نے سلطان محمود غزمی کے پاس گجرات کے مسلمانوں کی عام مظلومیت کے خلاف شکایت کی تھی محمود شاہ منگرولی کا خط ایک بیوہ بڑھیا لے کر پہنچی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا تھا گجرات کے راجہ کی تعدیب کے لیے سلطان خود روانہ ہوا اور ناج پتانہ کی راہ تیار کی تاکہ راجہ کو اطلانہ ملے گئے سلطان سومنات پر حملہ آور نہ ہوا اگر وہاں کے لوگ اطاعت کر کے اسے کند کوٹ کا راستہ دے دیتے جہاں گجرات کا راجہ بہا کر چلا گیا تھا سلطان کی ساری زندگی میں کوئی مثال بھی ایسی نہیں کہ اس نے حالت امن میں کسی مندر پر حملہ کیا ہو یا کوئی ہندو راجہ مارا ہو یا جبرن مسلمان کیا سلطان محمود غزمی عابد و زائد حکمران تھے جو رات کے عورات مظائف میں قصد درود شریف شامل رکھتے تھے درود لکی سلطان محمود غزمی سے مصروب ہے کہ انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرارت نصیب ہوئی ہے اور انہوں نے درود لکی کا تحفہ عطا فرمایا کہ تم اپنی مصرفیات میں جتنا سہولت سے پرسکو پڑھ لیا کرو تمہیں ہر مرتبہ ایک لاکھ درود شریف پڑھنے کا عجر ملے گا غالبا یہی درود شریف اور پاکیزہ زندگی کی برکات ہیں جب غالبا انیس سو ستر کے زلزلے میں محمود غزمی کے مزار اور قبر ممارک کو نقصان پہچا تو اغوانستان کے فرما وروا زاہر شاہ کے مقبرے اور قبر کی تعمیر نو کا حکم دیا اس دوران دیکھا گیا کہ سلطان محمود غزمی کا تابوت اور جست مبارک تقریبا ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود محفوظ اور ترود تازہ تھا غیر جانبدار مورخین اس عمر پر متفق ہے کہ سلطان محمود غزمی کو مامونیوں یاکوبیوں سامانیوں اور جیپالیوں وغیرہ کی مخالفت نے شمشیر بقف ہونے پر مجبور کیا البتہ اس بات کا اطراف ضروری ہے کہ سلطان کے حملوں نے تعلیمات اسلامی کے اثر نفوظ کے لیے ہندوستان میں راہیں گئے اس سے پہلے مسلمان سندھ براستہ مکران اور جنوبی ہندھ دکن میں آ جاتے تھے مگر اندرون ملک پہنچنے کا منفرد اعزاد سلطان محمود غزمی کو ملا خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم سندھ اور ملتان کو فتح کر چکے تھے تیرمی صدوی کے نصف میں آخر تک مسلمانوں کی سیاسی قوت سندھ اور ملتان میں کمزور پڑ گئی تھی اس لیے ورسغیر میں اسلام کے ہمہ گیر اثرات کے ساتھ صحیح مہنوں میں محمود غزمی کے حملوں کی وجہ سے داخل ہوا لیکن یہ امر ذہن نشین میں رہنا چاہیے کہ سلطان نے کسی غیر مسلم کو زبردستی یا جبری مسلمان نہیں بنایا ٹی و آرنڈ اپنی کتاب اسلامی تعلیمات جن چاہارم صفحہ 254 سے 255 میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزمی نے برسخیر میں علیاء و علماء کے لیے زمین ہموار کی سلطان محمود وزنی ایک روادار مسلمان و کمران تھے جن کے پاس اپنے دور میں وزنی شہر کے اندر ہندو ملے بھی تھے جہاں انہیں مکمل مذہبی ازادی میسر تھے ان کی فوج میں ہندو سپائی اور افسر بلکہ تلق نامی سالار بھی موجود تھا جو تاہیات سلطان کا پفتہ رہا ہے قصہ کوتائے مذہبی، معشرتی، علمی، عدبی، لاسانی، ثقافتی، فنی اور تاریخی اعتبار سے برسگیر جنوبی ایشیا میں جو تبدیلیاں رنماں ہوئیں ان کے سرچشم بلاخر سلطان محمود وزنی کی فتوحات کے عزیبی اثرات سے پورتے ہوئے نظر آتے ہیں سلطان محمود وزنی کی وفات پر ان کے بیٹے محسود نے خوب کہا تھا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو کوئی دوسرا محمود وزنی نظر نہیں آتی دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا بہت شکریہ موسیقی